اسلام علیکم دوستو تو یہ چوتھے موڈیول کی اب دوسری ویڈیو ہے اور اس کا نام ہے فائنینشیل فریڈم یہ لفظ آپ نے بہت افعہ سنا بھی ہوگا شاید لائف میں فائنینشیل فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے ٹانس آف منی ہیں ایسا نہیں ہے فائنینشیل فریڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو بہ آسانی پورا کر سکیں آپ سیونگ کر سکیں آپ انویسمنٹ کر سکیں آپ اپنے بلز اور ڈیٹ کے لیے آپ کو کوئی وریز نہ ہو اور یہ سارے معاملات سکون سے چلتے رہیں اس کی جو بیسٹ ڈیفنیشن میں سمجھاؤں جو میں نے اپنے منٹور سے سمجھی وہ یہ تھی کہ the ability to live from the income of your personal resources اس کو کہتے ہیں فائنینشیل فریڈم کا ہونا دیکھیں اب یہ بہت سیریس ٹاپکس ہیں سارے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے نوٹس بنائیں اور اس کو جو ہے وہ خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیے گا اگر آپ کوئی لیکچر سنتے اور سن کر موٹیویٹ ہوتے اور اس پر عمل نہیں کرتے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں آپ نے اگر یہ انویسمنٹ کی ہے اس کورس میں اگر آپ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے تو میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں چینج آئے گا لیکن اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ بس یہ سنیں گے اور ختم ہو جائے گی بات یا پھر اگر میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے خاص طور پر یہ کلچر ہے کہ نوجوان ایک ٹریننگ لیتے اس لیے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں اور آگے پڑھا دیں دیکھیں اگر آپ کو ہم لوگ جیسے بیٹھ کے کوئی چیز بتا رہے ہیں تو اس میں دو چیزیں شامل ہیں اس میں سب سے بڑی چیز ہے تجربہ اور ایک چیز زہر سی بات ہے ہماری ریسرچ اور پڑھائی تو جو تجربہ ہے نا وہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو دے رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ فائدہ ہے اس سے کہ آپ کم وقت میں ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں استعمال کر کے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں تو اب بات ہو رہی تھی فائنشل فریڈم کی اس کے لیے میں آپ کو چار طریقے بتانے والا ہوں تو اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ ہے create an emergency fund دوستو مجھے یاد ہے کہ میں تیسے اکتیس سال میں میری عمر تھی میرے پاس بھرپورت زبردست یونیورسٹیز کی تعلیم تھی سرٹیفکیشنز تھے اچھی جوب تھی سب کچھ تھا لیکن ایک ٹائم ایسا ہے کہ میرا جیب بلکل خالی تھا میرے پاس بلکل پیسے نہیں تھے نہ بینک اکاؤنڈ میں نہ جیب میں اور میں اس ڈر اور قوف سے بھار نہیں نکلنا تھا کہ یا اللہ اگر میری گاڑی بھی پنچر ہو گئی تو میں منیج نہیں کر سکتا کیوں ہوا ایسا اور اس وقت مجھے اس بات کے احساس ہوا کہ انسان کی زندگی میں ایک ایمرجنسی فنڈ کا ہونا لازمی ہے یہ وہ ایمرجنسی فنڈ ہوگا جیسے آپ کوئی تصویر فریم کر کے نہیں رکھ لیتے اپنے پاس آپ کو اس فنڈ کو اس فریم کر کے اپنے پاس رکھنا ہے کوئی بھی آپ کی چیز کا دل چاہا مثال کے طور پر اگر آپ کی منگنی بھی ہے نا اور آپ کو رنگ لینی ہے یا کوئی چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو وہاں اس کو استعمال نہیں کرنا یہ وہ ایمرجنسی فنڈ ہے جو بہت ہی کرٹیکل سیچویشن میں آپ کے کام آئے گا جیسے مثال کے طور پر ایک جوب کرنے والا آدمی ہے زالتہ ہمارے کیا ہے ہنٹو ماؤت رہتا ہے انسان مہینے کے آخر میں پیسے ختم بچہ کوئی بیمار ہو گیا اللہ نہ کرے کسی کی اولاد بیمار ہو تو یہ ہے ایمرجنسی کوئی آپ کی سواری آپ کے پاس ایک ہی ہے اور اللہ نہ کرے اس کا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسی حالات آگئے that is an emergency fund جیسے کہتے ہیں نا وہ ہسپٹل میں ایک ایمرجنسی وارڈ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ایمرجنسی فنڈ آپ سب سے پہلے اپنی لائف میں کریئٹ کریں اب لازمی سی بات ہے آپ ایک دم تو پیسے نہیں ڈال سکتے اس میں اتنے سارے تو آپ نے اس میں تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ڈالنے شروع کرنے اور اس کو ٹچ بھی نہیں کرنا یہ میں آپ کو زندگی کے تجربے کی بات بتا رہا ہوں تو پہلا پوائنٹ یاد رکھئے you have to create an emergency fund جو آپ کی critical situations میں آپ کے کام آئے گا اور یقین مانے یہ وہ فنڈ ہوگا جو کہ آپ کو ایک self of satisfaction بھی دے گا وہ کیسے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یار خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مشکل آگئی میری زندگی میں تو ایک ایسا فنڈ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو کہ مجھے اس میں کام آئے گا باقی کرنے والی ذات تو اللہ کیے اب اس میں جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے pay all your debts دیکھیں کرزہ تو ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہے تو اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے کوئی لون لیا ہے بینک سے کہیں سے بھی آپ نے کوئی مالی مدد حاصل کی ہے جو آپ کو واپس کرنی ہے تو اس کے اوپر فوکس ہو جائیں اور اس کے اوپر فوکس کیا مطلب اس کو manage کریں کہ آپ نے کیسے اس کو ختم کرنا ہے اس کا ایک دو طریقے زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتے ہیں جس پہ سب سے زیادہ interest مجھے دینا پڑھ رہا ہے یعنی کہ کوئی بھی آپ پیسہ لیتے ہیں تو اوپر سے پیسہ واپس کرتے ہیں بینک سے یا کچھ بھی تو سب سے زیادہ مجھے جس پر profit یا interest دینا پڑھ رہا ہے میں پہلے اس کو ختم کروں تاکہ وہ interest اور profit کا سلسلہ میرے اوپر سے ختم ہو واپس دینے والا اس میں جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں debt snowball اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو سب سے چھوٹا کرزہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو اتارتا ہے تو کیا ہے کہ اس کے ذہن سے ایک چیز اترتے چلی آتی ہاں یار میرا ایک کرزہ ختم ہو گیا یار اب بس دور رہ گئے تو سب سے چھوٹے کرزے کو وہ سب سے پہلے اتارتا ہے تو آپ نے financial freedom حاصل کرنے کے لیے دوسرا step یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر سے debt کو ختم کرنا ہے جو تیسرا point میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے run away run away کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی ایک sheet بنایا ایکسل کے اوپر یا کاغذ کے اوپر جیسے آپ بہتر سمجھیں اس میں آپ نے ہی دیکھنا ہے کہ آپ کے expenses کیا کیا ہیں مہینے کے جو ضروری expenses ہیں میں نے گھر کا قرائے دینا ہے بجلی کا بل دینا ہے بچوں کی فیز دینی ہے یا اور بھی کوئی معاملات ہیں دوائیوں کے پیسے ہیں جو ضروری خرچے ہیں مطلب وہ لازمی کرنے آپ نے مہینے میں اس کی ایک sheet بنائی ہے اس sheet بنانے کے بعد آپ دیکھ لیں گے مثال کے طور پر آپ کا بن گیا کہ یار یہ 20,000 روپے بنتے ہیں اب یہ 20,000 روپے وہ ہیں جو کہ ضروری خرچے ہیں اب آپ نے جو ایک fund بنانا شروع کرنا ہے اس میں یہ 20,000 روپے سب سے پہلے کسی طرح save کرنے ہیں پھر اس 20,000 کو you have to multiply by 6 پوری کوشش لگا دینی ہے جان لگا دینی ہے کسی طرح 6 سے multiply کر کے اتنا پیسہ اس میں جمع ہو جائے and then the critical thing you have to multiply by 12 جی ہاں دوستوں اور جب وہ 12 سے multiply ہو کے آپ کے پاس وہ fund آ جائے گا تو آپ کو سوچے کتنا سکون آپ کے ذہن میں ایک ہوگا کہ یار اللہ نہ کرے آج کل کے جو حالات ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں یا اور کہیں بھی کسی کی job چلی گئی کسی کا business خراب ہو گیا تو میں 12 مہینے تک survive کر لوں گا اور انشاءاللہ اس 12 مہینے میں کوئی نہ کوئی دوسری میری income کی stream یا کچھ اور میں تلاش کری لوں گا تو یہ وہ تیسرا پوائنٹ ہے جو کہ بہت important ہے financial freedom حاصل کرنے کے لئے اب اس میں جو چوتھا پوائنٹ ہے اس میں میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ compound effect کیا ہوتا ہے اور compound effect کے لئے دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ تو interest ہے تو بھائی آپ اس کو کسی Islamic bank کے حوالے سے دیکھ لے گا Islamic finance کے حوالے سے دیکھ لے گا تو وہ compound interest نہیں compound profit بن جائے گا تو اس کی calculation کے لئے میں چاہوں گا کہ آپ کو اب یہ کچھ computer screen کے اوپر دکھاؤں کہ اس compound profit میں کتنا طاقت ہوگی اور اس کو ہم کہیں گے retirement fund اور یہ retirement fund اگر آپ نے create کر لیا اپنے لئے جس میں sacrifice کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کو life کے آگے کے حصے میں بہت آسانی ہوگی وہ اس طرح کہ دیکھیں انسان جب ایک عمر پر پہنچ جاتا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو اس کو دوبارہ کام کرنا پڑے اپنی زندگی کو چلانے کے لئے اور اس وقت اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ اپنی زندگی کو چلانے کے لئے دوبارہ کام کرے اور دوسرا یہ کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہے اور اس میں انسان insult فیل کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لئے میں آپ کو ایسی powerful technique دکھاؤں گا ابھی جس سے آپ کو حیرت ہوگی اور اسی کو شارٹ وے میں جو بچے آج کل ہمارے پریشان رہتے ہیں شادی کے لئے کہ یار شادی کا جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں پیسے ہی نہیں شادی کے لئے تو وہ بھی میں آپ کو اس پہ ایک مثال دکھاؤں گا تو چلے آئیں کمپیٹر سکرین پہ دیکھتے ہیں دوستو اب یہ آپ کے سامنے ایک calculator کھلا ہوئے یہ calculator میں نے simply google پہ جا کر لکھا کہ مجھے compound interest کا کوئی بھی calculator میں نے open کر لیا یا آپ کے سامنے یہ money چم کی ویب سائٹ ہے وہاں سے میں نے open کیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی ویب سائٹ سے open کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں retirement fund کی اب مثال کے طور پر ایک 20 سال کا لڑکا کوئی کام کرنا شروع کرتا ہے کوئی ٹیوشنز مہینے میں سیف کر سکتا ہے تو اگر اس کا initial amount 1000 روپے لے لے اور کیونکہ وہ ہر مہینے 1000 روپے جمع کر لیتا ہے تو اس لحاظ سے 12000 روپے سال کے بنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ 20 سال کی عمر میں اس سوچ سے ایک retirement fund سٹارٹ کرے جو کہ ایک ہماری retirement کی یہ 60 سال اس اس تک کے لیے تو کس طرح وہ صرف 1000 روپے بچا کر اپنے retirement کے time پر ایک بڑے fund سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اب مثال کے طور میں میں نے آپ بتایا 20 سال کی عمر میں اس نے سٹارٹ کیا اور 60 سال کی عمر میں retirement ہے ریٹ بھی اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے اگر ہم سمجھ لیں کہ inflation کا اگر 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 اس کو calculate کروں تو آپ دیکھیں گے کہ 60 سال کی عمر میں اس کے پاس تقریبا 5.8 ملین روپیز ہوں گے سمجھ لیں تقریبا 60 لاکھ کے قریب صرف اگر وہ 1000 روپے اس retirement fund میں ڈال دے ایک ایسے account میں اور ہر مہینے صرف ایک discipline کے ساتھ ایک ایک ہزار روپے اس میں ڈالتا رہے تو 60 سال کی عمر میں جب انسان کو فکر ہوتی ہے کہ یا تو وہ اس کو دوبارہ سے وہ اپنی لائف کے لئے کوئی بہتر چیز سوچ سکتا ہے اب کیونکہ میں نے آپ بتایا تھا کیونکہ ہمارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں شادی کے لئے بھی تو بلکل اگر اسی calculation کو دیکھیں اگر ایک 15 سال کا جو کے میٹرک کر لیتا ہے اور وہ 1000 روپے سے اس اور سیم اسی calculation بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس تقریباً سالے چار لاکھ روپے ہوں جو کہ اگر وہ سادگی کے ساتھ نکاح کر کے شادی کرنا چاہے تو وہ اس کے لئے helpful ہو جائیں گے اس کے پاس ایسا نہیں ہوگا تو بلکل خالی ہاتھ ہو یا پھر اس کو دوسروں سے ادھار مانگنا پڑے کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوگا تو یہ جو دیکھیں compounding ہوتی ہے یہ بڑی powerful چیز ہے اصل تو میں اس کو دکھا رہا رہا ریٹائرمنٹ فنڈ کے لئے یہ تو میں نے ایک ایسی example شیئر کر دی تو اصل اس کا مقصد تھا ریٹائرمنٹ فنڈ کا جو کہ آپ کو ایک آپ کی عمر کے اس حصے میں بہت مددگار ثابت ہوگا جو کہ اس وقت آپ کو کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی